یزید کی ایک بہن تھی جس کا نام ہند تھا جب عورتوں کے اسرار پر دختران زہرہ کو یزید کے گھر لے جایا گیا تو یزید کی بہن نے کہا تم میں سے امی کلسوم بنت علی کون ہے دختر زہرہ نے فرمایا امام زکی امام متقی امیر المومنین علی جس کی عطاعت کو اللہ نے اپنی اور اپنے نبی کی عطاعت کے ساتھ واجب قرار دیا ہے جس کی نافرمانی کو اللہ نے اپنی نافرمانی کہا ہے جس کی ولایت کو اللہ نے ہر شہری اور ہر دیہاتی پر واجب قرار دیا ہے جس نے ہمیشہ اپنے ہر مد مقابل کو واصل جہنم کیا جس کے سر اللہ نے ہمیشہ فتح کا سہرہ سجایا جس نے لات و منات اور حبل کے ٹکڑے کیے میں اسی کی بیٹی ام کلسوم زینب سغرا ہوں یزید کی بہن نے کہا اے ام کلسوم یہی وہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے تمہارا معاقضہ کیا گیا اور وہی انتقام تھے جو تم سے لیے گئے اور تمہاری توہین کی گئی اے بنی عبد المطلب تمہارا کیا خیال ہے ہمیں ربی آدبا اور ابو جہل جیسے روسائے مکہ کے خون بھول گئے ہیں کیا جنگ بدر میں تیرے باپ نے جو کچھ کیا تھا بھلا ہم اسے بھلا سکتے ہیں چناب ام کلسوم نے فرمایا اے بدترین اولاد کی بدترین ماں اور جگر خورا ماں کی بیٹی یقیناً تجھے یہ معلوم ہوگا کہ بنی حاشم کی کوئی بھی مستور تمہاری طرح بد کرداری میں شہرت نہیں رکھتی اور نہ ہی ہمارے مرد تمہارے مردوں کی طرح اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ جوڑتے ہیں کیا وہ تمہارا دادا نہ تھا جس نے ہمیشہ رسول اللہ کے خلاف قدم قدم پر آتش جہنم سلگائی کیا وہ تمہاری مانا تھی جس نے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے عوض اپنے آپ کو ایک وحشی غلام کے سپرد کر دیا تھا کیا وہ تیری ماں ہندہ نہ تھی جس نے حسد اللہ اور سید و شہدہ حضرت حمزہ کا قلیجہ چبایا تھا کیا وہ تیرا باپ نہ تھا جس نے امام حق کے خلاف بغاوت کی تھی کیا وہ تیرا بھائی نہیں ہے جس نے رکاب دوش نبی کو تین دن کا بھوکا پیاسہ شہید کر دیا یاد رکھ آج دنیا میں جتنا بھی تمہارے پاس ہے آخرت میں اس کا ایک رکتی برابر بھی تمہارے پاس نہ ہوگا یہ سن کر ہندہ اپنا سمو لے کر رہ گئی اور کوئی جواب نہ دے سکی موسیقی موسیقی